تو جس طرح ہم پہلے سنتے تھے کہ ہندی فلم انڈیسٹری میں بڑھیا دخل ہے اور بہت کچھ یہی تیہ کرتا ہے ابھی بھی آپ کے پاس خبریں پہنچتی ہیں ہوتا ہے دخل ہے آج بھی آج بھی بولوڈ اچھتا نہیں ہے ہنڈی کمپنیز تو ٹھیک ہے مطلب ہندی فلم جگت میں تو ان کا دخل ہے لیکن انڈین پولیٹکس میں داؤد کا کون آدمی ہے یہ کہیں کہ نہیں ہے تو یہ مشکل ہوگا بہت سارے نام وقت وقت پر اٹھتے رہے ہیں دیکھیں شروعات تو ہوتی ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ بالا صاحب تھاکرے سے قریبی تھی ٹھیک ہے لیکن کنٹراز دیکھیں 93 کے بعد چیزیں بدلی ہیں لیکن تھی ٹاپ فلم انڈیسٹری میں جتنے سٹار تھے ان کے ساتھ قریبی تھی شرط پوار کا نام آتا تھا کہ وہ قریبی تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لیکن یہ ہے کہ آج تک داؤد کے ساتھ سنبند رکھنے کے الزام یا جرم میں کوئی پولیٹیشن جیل گیا ہو ایسا کچھ نہیں الزام لگتے رہے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ جب داؤد نے چاہا کہ وہ ہندوستان لوٹے اور اس بابت رامجیٹ ملانی کو فون کیا جو ان کا خود کا دعویٰ تھا پھر انہوں نے شرط پوار کو بتایا کہ ایسا ایسا داؤد چاہتا ہے تو یہ بھی ایک کارن ہے کہ داؤد کو آنے نہیں دیا گیا یا بات ہی نہیں کی گئی اس سے کیونکہ وہ کئی ایسے نام کھولتا جو مشکل ہوتے پھر وہ ایک فیز آیا تھا جب ایک امید بندی تھی کہ شاید داؤد بھارت لوٹ آئے گا سال کیا تھا یہ اور یہ بات ایک زک مجھے سال یاد نہیں جب رامجیٹ ملانی جیل لندن میں ملے تھے اور پھر باتچیت ہوئی تھی لیکن اس وقت شاید جہاں تک مجھے یاد ہے نرسیمار اور شاید پرائیمیسر تو وہ ایک دور تھا لیکن اس میں بہت ساری چیزیں تھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں ڈر تھا کہ ایک تو پہلے تو داؤد کا تھا کہ میرے خلاف یہ سارے کیسز خاص طور پر نینٹی تھری والا پھٹا ہوئی اور باقی بھی اس کے کچھ شرطیں تھی کہ جیل میں رکھنا ہے کہاں رکھنا ہے پھر جو داؤد کے قریبی تھے سارے ان میں ایک ہڑکم مدیہ تھا کہ آ کر نام لینا شروع کر دے بلیک میل کرنا شروع کر دے پول کھل جائے تو اس سے یہ ہوا کہ ایک روز دی پارٹی بہت سارے لوگ گھبرائے ہوئے تھے لیکن پھر ادھر باد بنی نہیں اوپر سے سگنل نہیں ملا کہ ہم اس کی شرطوں کو مانیں گے تو کچھ شرطیں مانی جا سکتی تھی لیکن اتنی ساری شرطیں تھی کہ ایک تو اس میں آپ موت کی سزا اور یہ نہیں دو گئے انٹی تھری والا مقدمہ میرے اوپر نہیں چلے گا جبکہ ادھر جو سائی ٹی کی ٹیم تھی اس کے پاس پورا پروف تھا تو وہ بہت ساری چیزیں نے مل کر اور دوسرا یہ بھی ایک شک ہوتا ہے کہ کیا واقعی داؤد سچ مچ آنا چاہتا تھا یا پھر وہ ٹٹول رہا تھا ٹٹول رہا تھا ایک بات یہ بھی تھی اس کا پکش کیا ہے مطلب آپ نائنٹی تھری والا کہہ رہے ہیں ممبئی بلاسٹ میں لیکن شروع سے داؤد جو ہے نا اس کے لتنے طریق سے الگ الگ طریقے سے چیزیں آئیں اس کا یہ کہنا ہے کہ نائنٹی تھری بلاسٹ میں میرا کوئی رول نہیں ہے یہ سارا کا سارا ٹائگر میمن کا کام تھا اچھا اس کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ جب رام جنم بھومی اور آبری مسجد کا ویوات کے بعد جب چھ دیسمبر ہوا اور اس کے بعد پھر مومی میں دنگا ہوا تو اس دنگے کے دوران بہت سارے ہندو مسلم دونوں مارے گئے تھے تو اس میں داؤد یہ بھی صفائی دیتا ہے کہ اس دنگے میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا لیکن ٹائگر میمن کا آفیس جلا دیا گیا اور وہ بڑا غصہ تھا اور بدلہ لنا چاہتا تھا اور پھر اس کے بعد دوبائی میں یہ سب کچھ ہوا وہ کہتا کہ ہاں میں ایک میٹنگ میں ضرور تھا لیکن میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا یہ اس کی صفائی ہے اور وہ سب کچھ الازام رکھتا ہے ٹائگر میمن پر لیکن یہاں پہ پھر جو کئی ایک جو ہمارے پاس پروف ایجنسیوں کے پاس وہ یہ کہ جس میٹنگ میں یہ مومبئی 93 بلاسٹ کی جو پوری سازش رچی گئی اس میں دعوت بھی موجود تھا اس میں آئیس آئی کے لوگ بھی موجود تھے اس میں ٹائگر میمن بھی تھا اور جو سب سب بڑا اس کے خلاف گیا وہ یہ کہ ٹائگر میمن کبھی بھی اتنا بڑا ڈان نہیں رہا کہ وہ اکیلے والبوتے پر اتنے بڑے پیوانے پر مومبئی میں سیگل تیرہ جگہ پر دھماکے ہوئے تھے قریب پونے تین سو لوگ مرے تھے تو وہ اپنے اکیلے کر پائے انڈیا بنی تھا تو پھر کون کر سکتا تھا تو ایک ہی آدمی تھا اس وقت مومبئی کا سب سے بڑا ڈان داؤد ابراہیم اب سب سے بڑا جو یہ تھا جو اس کے خلاف وہ یہ تھا کہ اتنے بڑے پیوانے پر دھماکے کرنے کے لئے آپ کو اسی حساب سے آڈی ایکس چاہیے تھاؤزن کلو کے حساب سے اب ٹائگر میمن کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس کے انتظام کر سکتے تو مومبئی کے ڈاؤگ تک کہ آڈی ایکس کیسے پہنچے بینہ داؤد کی سہمتی کے نہیں ہو سکتا تھا تو داؤد کا یہ کہنا ہے کہ اس پر شامل نہیں ہوں لیکن یہ جو ساری چیزیں کی مین پاور سپلائی کرنا ریکی میں مدد کرنا کیسے آپریشن کو انجام دینا ہے اور سب سے بڑی بات تھی کہ اتنی بڑے ماترہ میں آڈی ایکس مومبئی کے بندرگاہ تک پہنچانا یہ ٹائگر میمن کے اکیلے نہ بس کی بات تھی نہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے اور نہ اس کے پاس اتنا بڑا گینگ تھا تو یہ ساری چیزیں داؤد ابراہیم نے کی